اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر آر ایس الوی یوم پاکستان پریڈ سے اعتاد فرمائیں گے پاکستان اور بالخصوص پریڈ میں شامل بھری بہری بزائی افواج اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے نیم فوجی سیول اور ازاکار دوستوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں دوست موالک کے فوجی دستوں ہوابازوں اور دیگر شرکہ کا بھی شکر گزار ہوں جن کی یہاں موجود کی رضبات کی دلیل ہے کہ وہ پاکستان کی مضبوطی ترکٹی اور خوشحالی میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہیں موزز مہمانان اگرامی در حقیقت یہ دن مسلمانان ہند کے الگ تشخص اور مذہبی سیاسی اور ثقافتی آزادی کی تجدید نو کا دن ہے قرارداد پاکستان جو 88 سال قبل آج کے دن پیش کی گئی تھی دے اصل پہلی جامع دستاویز تھی جس میں واضح طور پر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل اور آزادی کی مندل کا تائین کیا گیا تھا قائر مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار اور قائر عظم محمد علی جنہ کی بے خوف قائد کی بدولت سات سال کے قلیل عرصے میں مسلمانِ برزقیر مسلمانانِ برزقیر آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے ہم نے مشکل اور کٹھن حالات میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا مگر الحمدللہ آج ہم علمی اقتصادی سیاسی اور سوادی شعبوں میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے خود انساری حاصل کر چکے ہیں اور ایک مضبوط ایٹمی قوت ہے فاتین و حضرات ہماری دلیل اور مضبوط افواج ہماری آزادی کا نشان ہے اور خود مختاری کی علامت ہے ہمارے شہدہ ورغازی ہمارا فخر ہے آج کے دن پوری قوم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنوں کو دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والے اپنے بہادر افسروں اور جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنگ ہو یا اندرونی خلفشار تیزت گڑی ہو یا امن امان کا مسئلہ ہاتھ ساتھ ہو یا قدرتی آفات ہماری عوام اور مسئلہ افواج نے کندے سے کندہ ملا کر وطن عزیز کی مضبوطی اور ترقی میں اہم کردار ادر کیا ہے فضاؤں کی بلندیاں ہو یا جن جیسی برفانی چوٹیاں لقو دق سہراؤں کی حفاظت کا ذمہ ہو یا سمندر کی وسطیں ہمارے جری جوان ہما وقت چوٹس اور مستعب دن رات وطن کی حفاظت پر معمور ہیں معزز حاضرین پاکستان کی مسئلہ افواج اور عوام نے مل کر جس بے مثال جذبے کے ساتھ نفرت تاثر اور دہشت گردی کے خلاف جدی و جہد کی وہ قابل تحسین ہے جس کامیابی اور پیشہ رانہ ورد مہارت سے پاک افواج نے آپریشن رد الفساد میں پاکستان کے طول و عزت پر پھیلے دہشت گردی کے نیٹ ورس کو نیست و نابود کیا آج پوری دنیا اس کی موترف ہے قدرشتہ سال سے دنیا کو قرورا کی خطرناک وبا کا سامنا ہے اور ہم نے کم وسائل کے باوجود جس طرح قومی آگئی نظم و ذت اور ذمہ داری کے ساتھ عام مزدور کا احساس رکھتے ہوئے اس چیلنج کا مقابلہ کیا اپنی نمازیں قائم رکھیں وہ بہت سے طریقی آفتہ ممالک کے لیے بھی ایک مثال پھیڑا ہے ہم اس وقع پر بہت جلد مکمل طور پر قابو پا لیں گے مگر یاد رکھئے کہ احتیاط لازمی ہے مکمل طور پر اپنی معیشت اور معاشرت میں مزید ترقی کے لیے ہم پروعظم ہیں اور رہیں گے خواتین و حضرات دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور پنِ حرفت میں نہیں ہی نہیں بلکہ معیشت و معاشرت سیاست اور سفارت کے شعبوں میں بھی انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ہمیں بھی ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنے اسلامی ورثے بڑی اہم بات ہے ہمیں اپنے اسلامی ورثے قومی نظریات و روایات کا پاس رکھتے ہوئے درقی اور جدت کے دور میں اپنی صلاحیتوں کو بروعکار ملاتے ہوئے پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی مملکت کے طور پر منوانا ہے آج کے دن کا تقاضہ ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود کو فکر دیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یک جا اور متحد ہو جائیں معزز حاضرین اکرام ہم اپنے وطن کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں اور ترقی کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے عملی طور پر پوشاں بھی ہیں بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جارہانہ آزائم پاہمی تنازعات درشت گردی تاثب نفرت اور سازش ہونے جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے حالات کو مشدوش کر رکھا ہے پاکستان کا قیام پر امن بقائے بامی کے سلو پر عمل میں آیا ہے تھا اور یہی انصر ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے دور حاضر کا یہ تقاضہ ہے کہ دنیا کے رہنمہ خصوصا جنوبی ایشیا کی خیادت خصوصا جنوبی ایشیا کی خیادت نفرت تاثب اور مذہبی انتہا پسندی کی سیاست کو ترک کر کے اس خطے کو خوشحالی اور امن سے روشناس کروائے جو کہ سامراج کے خلاف ہماری حقیقی جہد آزادی کا مقصد تھا ہم اچھی نیت اور امن کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھنے کے خواہش مند ہے تاہم ساتھ ہی ہم واضح کرتے ہیں کہ ہماری اس خواہش کو ہماری تمزوری ہرگر خیال نہ کیا جائے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوہتابینی کا جواب پورے قوت سے دینا ہمارا فرق ہے اور ہم اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے پرعظم اور ہر چند کی صلاحیتوں سے لیس ہیں اور اپنی آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے فاتین و حضرات کشمیر و کشمیری عوام کے ساتھ ربا رکھے جانے والے ظلم و ستم پر پاکستان سمیت پوری دنیا کو تشویش ہے کشمیر میں آگ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی علمیہ بن چکا ہے ہندوستان کی جانب سے بلخصوص پانچ اگس دوہزار انیس اور اس کے بعد کے اقدامات متحدہ اقوام متحدہ کے چارٹر سیکیورٹی کانسل کی خراردادوں اور تمام بامری معاہدوں کی خلی خلاف ورزی ہیں اقوام مرتحدہ کی خراردادے کشمیر کو بین الاقوامی تنازع تسلیم کرتی ہیں اور بلا شبا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حلق سے مشروط ہے خواتین و حضرات میں کشمیری بینوں اور بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مشکل کے اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی بلا شبا کشمیر کی شہرت کشمیر پاکستان کی شہرت ہے قائد اعظم نے فرمایا تھا اور ہم دنیا کے ہر فورم پر آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے میری دوست ممالک اہم طاقتوں کے سربراہان اور عالمی برادری سے پرزور اپیل ہے کہ کشمیر میں صورتحال کی سنگیری کا نوٹس لے اور علاقائی امن کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں خطے میں امن و سلامتی کے فروغ اور ترقی و خوشحالی کی کوششوں میں پاکستان تنہا نہیں ہے ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلا شبا چین ہمارا حقیقی اور سچا دوست ہیں دونہ ممالک کے تعلقات ضرب المصل کی حیثیت اکتے ہیں دفاع معیشت اور سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں پاکچین اشتراک اور تعاود ہر گزرکتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے